ہماری زمین کے کتبیں برف سے ڈھکے رہتے ہیں ان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ برف ہمالیا، کراکرم اور ہندو کش کی چوٹیوں پر جمعی رہتی ہے اس برف کی وجہ سے انہیں دنیا کا تیسرا پول بھی کہا جاتا ہے اور یہ برف جنگلات کی مہونے منت ہے کسی بھی ملک کے پچیس قیصد رکبہ پر جنگلات ہونے چاہیے مگر پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستانی میں شرعہ پانچ فیصد ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کے بیس اشارہ تین فیصد رکبہ پر جنگلات ہیں جو کہ پاکستانی کے جنگلات کا چالیس فیصد بنتے ہیں مگر گلوبل وارمنگ اور محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنگلات کی شرعہ بڑھانے کی عشق ضرورت ہے حکومت خیبر پختونخواہ نے اس انتہائی اہم مسئلہ کے طرف توجہ دی ہے اور بی ٹی پی بلین ٹری پلانٹیشن کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے جس کے تحت صوبہ بھر میں بلینز درخت لگائی جا رہے ہیں اور اسے سونامی پلانٹیشن کا نام دیا گیا ہے اس منفرد منصوبہ کو خیبر پختونخواہ پارسٹ اپارٹمنٹ کی سپورٹ سے مقامی دہی پرجوش اور متحرک تنظیموں کے تحت چلایا جا رہا ہے موسیقی ارسلہ علیکم مرہ نام میرہ زیو ہے اور میں کالاپانی چھتوے کی رہنے والی ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نوتمائی جنگلات کی دعون سے ایک نرسری بنانا چاہتے ہیں جس میں مختلف پودے ہوں گے اور یہ پودے ہمارے جنگلوں میں ہم لوگ اجائیں گے اور کیونکہ جنگل میں اگر پودے ہو تو ان کی جنگلوں سے مٹی بھی وہاں جنگل کی مضبوط ہو جاتی ہے اور ہم نے پچیس ہزار پودے اس کیوب میں بیٹھ لگا کے پیار کرنا ہے اور جب یہ پودے کیار ہو جائے گا تو ہم چھے رکے کے احساس سے اس پودے کو دے رہیں گے اور یہ پودے پر ہمارے جنگل میں اگر رہا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بابرخان نام ہے جی میرا پانیا گاؤں کا ریشی ہوں زلہ ریپور ہے میرا تو ہم نے ایک تنظیم بنایا ہے تنظیم بنا کے آنکراد پیش ہوئی جس میں ہم نے یہ نرسی اگارے جڑ والی نرسی جو محکمہ جنگلاز سے ہمارا ایگریمنٹ ہوئے اس میں ہم نے ایک تنظیم بنایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پچیس ہزار پودے آپ لگائیں گے جس کا آپ کے ہم لیں گے نو روپے کا پودے لیں گے یہ چار کنالیں ہم نے لگا دیئے بیج لگا دیئے اگنے والے ہیں ابھی تو اس سے یہ ہوگا کہ میں پہلے سٹیٹی کر رہا تھا جی گھر کے خراجات ہی ضرورت تھی میں حکومت کا بھی انتہائی مشکور ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا تو اس میں یہ گھر کے خراجات بھی میرے پورے ہو جائیں گی اسلام علیکم میرا نام شایستان بھی پی ہے اور میں زیلا ریپور کے گاؤں دیدن ستا لگ رکھتی ہیں وی ڈی سی تنظیم میکمہ جنگلات کے تاون سے بنائے گئے اور اس میں میں سیکٹری ہوں اور ہمارے تمام میمران میں سے ایک ممبر جاتے وہ بہت سے اڈا کم زور تھے ہم نے ان کے نام سے یہ نرسری لگائی ہے ان کا نام سرپ بھی ہے اور یہ ایک پچیس ہزار کیوبز ہیں ان میں پچیس ہزار پودے لگیں گے امارہ میکمہ جنگلات کے ساتھ یہ معایدہ ہوا ہے کہ جب یہ پودے تیار ہوں گے تو ایک پودا چھے پے کے اصاب سے وہ ہم سے لیں گے اور پھر وہ آگے اس کو پلنٹیشن میں استعمال کریں گے میرا نام عبد اصکر ہے میں ہنبنڈی گاؤں کرنے والا ہوں شہر امارہ امیلیا ہے تو ہماری ایک ملے کی سطح پہ تنظیم بنی ہوئی ہے تنظیم پہ بقیدہ حرما ہماری میٹنگ ہوتی ہے کہ اس میں کیا کام کرنا ہے کیا لائے عمل کرنا ہے تو سب غریب آدمی ہیں یہاں کے رہنے والے تو اس میں ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی کو کیا روزگار دیا جائے کسی کو کیا روزگار دیا جائے کسی طرح ایک دوسری کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس تنظیم کے تحت جب ہمارا اجلاس ہویا نا اجلاس میں یہ فیصلت کیا گیا کہ نرسری کا کسی کو لگا کے دیتے ہیں اور نرسری لگانے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا تو پھر ہم نے امیلیا جنگلات والے جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کو ایک بقیدہ تنظیم کی طرح سے درخواست پیش کی ہے تو اس درخواست کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بولایا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو نرسری دیں گے پھر انہوں نے ایک دن بتایا ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاس رہے ہیں تو بارہ میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو نرسی دے رہے ہیں تو جو نرسی دینی ہے اس میں یہ سفیدھی کی کلمہ جو آپ لگائی چکے ہیں تو باقی جو ہے وہ سفیدہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو کیکور ریتھا دریق وغیرہ یہ لگانی ہے تو بھوٹا جو اس میں کامجاب ہوگا ہے تیار ہوگا وہ انہوں نے نو روپے میں خریدنے کا لگیا ہے تو ایک کس پہلی جو ہے وہ انہوں نے مجھے دے دی ہے تو دوسری کا اسے بولتے ہیں کہ اسے مینے کیا ہمیں دے دیں یہ ہمارے آپ اس میں بہت دیں اس کے تحت نہ صرف مقام نستے کفراد کو ان کی دہلیز پر باعزت روزگار فران کیا جا رہا ہے اور محلیاتی تبدیلیوں کے سراج کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی اس منصوبہ میں نرسری کی تیاری سے لے کر درختوں کو جوان ہونے تک یہ نظام کو منظم کیا گیا ہے اور اس منصوبہ کی کامیابی کے لیے بی ڈی سیز کے ساتھ قانونی ایگریمنٹ سے لے کر چانچ پرطال کے منظم نظام کے تحت اس کو تحفظ دیا گیا ہے میرا نام عبداللہ خان ڈی اے فو حریپور ڈیلینٹری سنامی افارسٹیشن پراجیکٹ اس پراجیکٹ کے اطاعت صوبائی حکومت نے چار سالوں میں تقریباً ایک عرب پودے لگانے ہیں اس پراجیکٹ کے اطاعت حکومت نے کچھ ٹارکٹس دیئے ہوئے ہیں اور ان ٹارکٹس کے اوپر فارسڈیپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے تو اس سے ہمارے صوبہ جو ہے وہ دو فیصد یعنی تیس اشارہ تیس سے بائی شاہد تیس فیصد پر آ جائے گا ناظر فارویجن ہے اس میں ہم نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے سینٹرل مارڈو انیورسٹیز اس پراجیکٹ کے اطاعت ہم نے سرکاری جنرلات میں یا ڈیزیگنیٹڈ فارسڈ میں ہم نے کوئی پلانٹیشن نہیں کرنی کوئی شرکاری کا کام نہیں کرنا اس کے تاعت اس پراجیکٹ میں چھتیس ویڈیسیز بنائی جائیں گی بلکہ بن گئی ہیں اور ان کے درو ہم ڈیزیگنیٹڈ فارسڈ کو کلوز کرنے ہر قسم کی مارڈ چرائی کیلئے اور آگ سے بچاؤ کیلئے اس پراجیکٹ کے اطاعت تقریباً چھتیس یوت نرسیاں جس میں نبوم نرسیاں بھی شامل ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس پراجیکٹ کے اطاعت انیس سو افراد کو مختلف جو نیچر ریسورس منیجمنٹ ہے خاص کر سیٹ کلیکشن ہے ایفارسٹیشن ہے اور نرسی ریزنگ ہے اس میں ٹرینی بھی دی جا رہی ہے تقریباً چونتیس لاکھ پودے زمینداروں میں مفت تقسیم کے جائیں گے جو کہ وہ اپنے زمینوں کے کناروں پہ خود لگائیں گے میرا نام محمد ریاسف ایس ٹی ایف آری پور بلین ٹری سنامی سنٹر مارڈ نرسری ہے ہمارے یہ یہ جس کا رقبہ پوائنٹ سیکس ہیکٹیر ٹیوب ہے اور یہاں پہ ہم نے دوسری بھی ساتھ ہے ریز کی ہوئی ہے پوائنٹ فور ایکٹ ہے اور بے روٹڈ نرسری ہے ٹیوب نرسری میں ہم نے دو لاکھ چیڑ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار شیشوں میں ایک لاکھ کتیس ہزار تین سو شیشوں میں دمون ساٹھ ہزار ہے رین کے ساٹھ پچاس ہزار پودے ہیں سیرس جو ہے وہ پچاس ہزار ہے میرا نام محمد سمریس ہے میں ریز اکی سر ایفارہ باکش ہے جنسے یہ جسے کبھی ہم کھڑے ہیں اس صدا کا نام ہے نکہ پا ہے ہمارے دویئن کا نام دوڑ وارٹرشیٹ دویئن ہے تباد ہے اور اس میں بیلین کیوئی سنامی افرسیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو توٹل جو ہے مختلف ایکٹیویس کی تارکٹ ہے وہ سنٹرل مارڈل نجسی جو ہے وہ پوائنٹ سیکس ایکٹیٹ ہے اور سنٹرل مارڈل بے روٹڈ جو ہے وہ دو ایکٹ ہے اور اسی طرح ہمارے پاس پرائیویٹ جو جوٹ لرسی جو دوب ہے وہ دویل جونٹ ہے اور بے روٹڈ جو لرسی ہے ہمارے پاس وہ بھی جوٹ لرسی دویل جونٹ ہے میرا نام سردار محمد سلیم میں سٹی افو اگراباد ہوں یہ درسلیہاں سونامی پلانٹیشن کیتے دولارے ہیں میں عبد الرشید رینج فارس ٹفیس اور بیرنگلی ہوں بیرنگلی رینج کو چالی سیٹ ایکٹیئر پلانٹیشن سونامی پراجیکٹ کے نیچے ملی ہے جو کہ ہم نے یہ جیڑ کے پودے لگائے ہیں اور اس کے ساتھ براڈ لیو یہ نیچے رگوے میں روپینیا کا بھی کیا ہوئے اور ستر پرسنٹ ہم نے کام مکمل کر لیا ہے جو کہ اس فروری کے چوبیس پچیس اور انڈ تک ہم یہ چالی سیٹ ایکٹیئر ختم کر لیں گے خیبر پختونخواہ حکومت کے اس منصوبے کے سمرات سے فلورا اور فانہ میں بہتری آئے گی اور ہمارے ایکو سسٹم کو سپورٹ ملے گی گلیشر کو تحفظ ملنے سے ملکی پانی کے زخائر پر کنٹرول بڑھے گا اس سے گلوبل واروینگ کے سرات نہ صرف پاکستان بلکہ بینل اقوامستہ پر بھی کم کرنے میں مدد ملے گی موسیقی